فتنہ کسے کہتے ہیں اس کو جان لیجئے فتنہ اس قصورتی کو کہتے ہیں جس پر کہ آپ سونے کو گھستے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ہے وہ فتنہ ہے تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے آزمائش میں نہیں آیا امتحان میں نہیں آیا کوئی تکلیف آئی نہیں تو تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑ مڑ رہیں گے ملے جلے رہیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدہ نہیں ہوگا تو فرمایا احسب الناس وان یترکوا ان یقولوا آمننا وہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمائی نہ جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بِرْ ہم نے تو آزمائی ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے تو یہ تو یوں سمجھئے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے جو آئے سوچ سمجھ کر آئے کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا جس نے کہا آمن تو باللہ ہم نے آزمالیا سچ موچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے یہ سچ موچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے دائر بات ہے کہ امتحان نہ ہو آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے بابین تمیز ہوگی کہہ تو دیا سب نے آمن تو باللہ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھاکے ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا ہمارا ایمان ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے اور جب ناتے ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں لیکن یہ کہ واقعیتاً آدمی جھاکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعویٰ ایمان جہاں کوئی معاملہ آیا اگر ہم دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا دین کا حکم پسے پشت دنیاوی مفاد وہ مقدم ہوگا تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے لا پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جوٹا نہیں دا بھائی